موسیقی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہ کے پاک نام سے 26 پارے کا آغاز کرتے ہیں 26 پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہوتا ہے سورہ الاحقاف مکی صورت ہے اس میں چار رکو اور پینتیس آیات ہیں مصف میں ترتیب کے تبار سے اس کا نمبر 46 ہے اور نزولی ترتیب کے تبار سے اس کا نمبر 66 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے حامیم غروف مقتات ہیں تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حتمت والا ہے حامیم کے ساتھ بہت سی سورتوں کا آغاز ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ذہن نشین کروایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اس کتاب کا نازل کرنے والا حکمت والا ہے کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے اور سب پر غالب ہے کتاب اس نے نازل کیا ہے قرآن اس نے نازل کیا ہے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس نے انسان کو ایسے حکامات دیئے ہیں جو اس کے لئے مفید ہیں جن میں ان کی زندگی کی کامیابی ہے جن حکامات پر عمل کرنا آسان ہے ریلی یقین کر لیں برت کے دیکھ لیں مشقت نہیں ہے مشقت سے بچانے کے لئے ہے اور کتاب کا نزول گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے ما خلقنا السماواتی والارد وما بینہما الا بالحق و اجل مسمع ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقرر کے لئے ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے مو موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرائیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی مخلوق کو ابس پیدا نہیں کیا اس نے سوال کیا ہے اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَسَوْنْ وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے ہر تخلیق کا ایک عظیم مقصد ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بار بار بیان کیا ہے تو جو لوگ اس قرآن کا کفر کرتے ہیں جی اٹھنے کا حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا قل آپ کہہ دو انہیں بتا دو اور کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کونسی چیز پیدا کی ہے یا اسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ مشرقین سے ان کی صداقت کے لئے ثبوت مانگا گیا ہے پہلے کی کوئی کتاب سے مراد کسی نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے علم کی نقل شدہ بات ہے پہلے کی کتاب سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی ہدایات ہیں اور علم کی کوئی نقل شدہ بات اس سے مراد ہے واضح علم دلیل یعنی اقلی یا نقلی دلیل انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے حالانکہ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے پتوں کو پتھروں کو قبروں والوں سے وہ مدد مانگتا ہے اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے جیسے انبیاء فرشتے نیک لوگ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عزیر علیہ السلام وغیرہ وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے جیسے کہ سورة القصص میں آیا ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ ہماری عبادت قطن نہیں کرتے تھے سورة القصص کی آیت نمبر سکسٹی تھری ہے اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں وہ تو کھلا جادو ہے کیونکہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے شخصیات پر اثرات مرتب ہو رہے تھے حقیقت یہ کہ اسلام کی دعوت کی نوعیت اور جادو کی نوعیت اسلام کا مقصد جادو کا مقصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے کوئی قدر مشترک نہیں جس کی وجہ سے انہیں ایک جیسا قرار دیا جائے ام یقولو نفترہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لئے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے تار پر وہ کافی ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے کافیر قرآن مجید کا انکار چاہتے تھے اس لئے اسے گھڑا ہوا قرار دیتے تھے تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہیں وہ انہیں زیادہ جانتا ہے اس سے مراد ہے تمہارے الزامات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں لہٰذا وہ خود تمہیں تمہاری حرکات کا بدلہ دے گا قل ما کنتو بدعم من الرسلی وما دلی ما یفلو بی ولا بکم کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکہ نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں میرے سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں اور لوگ اس پیغام کو ماننا نہیں چاہتے وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے ہماری کوئی چیز گم گئی تو وہ کہاں ہے کاہنوں کی طرح وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ چلو میتھی میتھی باتیں کوئی سونا دے لیکن ہم سے عمل کا مطالبہ نہ کرے زندگی بدلنے کا مطالبہ نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ رسول ہر ایک کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں جیسے بات صحابہ کی وفات پر لوگوں نے حسن زن کا اظہر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے رسول ہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ قیامت میں کیا کیا جائے گا سعی بخاری کی کتاب مناقب الانسار کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا اس سے مراد ایمان لانے والے سے مراد سعید عبداللہ ابن سلام ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا رکو نمبر دو ہے اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا اگر یہ دین اچھا ہوتا نا تو یہ بیکار لوگ مالی طور پر جن کے پاس ہمیشہ کمی رہی یہ لوگ اس دین کی طرف نہ آتے یعنی سعیدہ بلال سعیدہ خبہب سعیدہ سحیب وغیرہ چونکہ غربہ میں سے تھے اور ان میں سے کئی غلام تھے اہل مکہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مال ملا دنیا کی بھلائیاں ملی اقتدار ملا ایسے یہ دین کی بھلائی بھی ہمیں سب سے پہلے ملتی تو اللہ تعالی کے ہاں مقبولیت کے لئے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور اہل قرآن کی برائیاں بیان کرتے تھے آج کونسا کمی ہے یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ حق سے انکار وہ حق سے انکار کرتے ہیں اور حق سے انکار لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہو اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی کتاب موسیٰ کو اس لئے رہنما قرار دیا گیا کہ کتاب عیسیٰ تو تورات کا تتمہ تھی یعنی اصل دستور اور قانون تو تورات میں تھا یقینا جن لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر ثابت قدم رہے فلا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوشخبری ہے استقامت اختیار کرنے والوں کے لئے جنہوں نے اللہ تعالی کو اپنا رب مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حادی رہنما تسلیم کیا ان کی سنت کی مستقل پیروی کی دل اور نفس کا اتمینان حاصل ہوا شک دور ہو گئے اور اسلام کی حقانیت پر پوری طرح جم گئے اور تمام دوسری دلچسپیوں رجحانات اور میلانات سے نجات حاصل کر لی اور ان کی دلچسپیوں کا مرکز اسلام اور اسلامی مشن بن گیا استقامت تو اس کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کو اپنا مشن بنائے اسلام کو اپنا مشن بنائے وہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر کے حق پر جم جاتا ہے اُلَئِكَا سْحَابُ الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا یہی لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان عامل کی جزا میں جو وہ عامل کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی اس کی ماں نے ناغواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناغواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس ماہ کا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اعنام فرمائی اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے اور میرے لئے میری اولاد کی اصلاح کر دے بلا شعبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں بہت ہی خوبصورت دعا ربی اوزئنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحاً ترداؤ واسلح لی فی ذریتی انی تبتو علیک وانی من المسلمین بہت ہی پیاری دعا ہے انسان کی زندگی میں بڑے آمال صالح میں سے ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بدبختی یہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرے سعید نابو حریدہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تمہارا باپ بخاری کی پانچ ہزار نو سو اکتر نمبر روایت یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تری بربادی ہو ایمان لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں یعنی قرآن کو وہ پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے خسران کہتے ہیں انسان کے راس المال کا ضائع ہو جانا جب راس المال یعنی اصل ذر اصل مال جو ہے دراصل اس سے تو مقصودی منافع ہے اگر مالی جلا جائے تو منافع کہاں گیا تو ایمان سے محروم ہو گئے تو کوئی نعمت کوئی نعمت ہی نہ حاصل ہوئی اور وہ جہنم کے عذاب سے نہ بچ سکے وَلِكُلِّن دَرَجَةُمِّمْ مَا عَمِلُو اور ہر ایک کے لئے درجات ہوں گے ان کے آمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں قسم کے لوگوں کو ان کے آمال کے مطابق درجے ملیں گے اہلِ جنت اپنے آمال کے مطابق درجات تیہ کرتے ہوئے بلندی کی طرف چلے جائیں گے اور اہلِ جانم اسفلہ سافلین میں گرتے ہی چلے جائیں گے اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کے زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے رکو نمبر تین ہے وَسْكُرْ أَخَعَادٍ اور آدھ کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اقاف سعیدنا حود علیہ السلام کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یعنی یمن کے قریب ہے سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی نہ مانو اور یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے اس کی حولناکیوں کی وجہ سے اسے عظیم کہا گیا تو قوم آدھ کا مسکن ایسا علاقہ تھا جو سرسبز و شاداب تھا انہوں نے زمین دوز مکان بنا رکھے تھے یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضر موت کے حضر موت کے شمال میں واقع ہے آج کل وہاں ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں اس علاقے کو رب خالی بھی کہتے ہیں کوئی شخص اس سہرہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا اور جو چیز اس ریت میں گر پڑے وہ بھی ریت میں دھنس کر ریت ہی بن جاتی ہے جیسے کوئی چیز نمک کی کان میں گر پڑے تو وہ نمک ہی بن جاتی ہے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْفِقَنَا عَنْ آلِحَتِنَا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کیا ہمارے معبودوں سے ہمیں اٹھا دے اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے وہ لیا یعنی تمہارے سامنے نہ کوئی مقصد ہے نہ حق ہے سوائے اس کے کہ تم ہمارے معبودوں سے حسد رکھتے ہو اگر ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہو تو پھر ہم پر عذاب لیا قَالَا اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اس نے کہا اس کا علم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برکتے ہو یعنی عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ آپ کیسا جائلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہو اس عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دنیا میں ملے یا آخرت میں علم اسی کے پاس ہے اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تقدیر کے فیصلے تو رب کرتا ہے اور میرا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے قومیات کو ایک ایسی ہوا سے برباد کر دیا گیا جو بادلوں کے ساتھ آئی اور ہر چیز کو تباہو برباد کر گئی جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہو برباد کر دے گی چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں قومِ ہوت پر ہوا چلی تو ان کے گھر عبرت کے طور پر باقی رہ گئے گھروں میں بسنے والے وہاں کے مقین سب تباہ ہو گئے عبرت کے طور پر ان کے انجام کو سب کے سامنے رکھا گیا اور یہ انجامِ بد قومِ آدھی کے سطح خاص نہیں تھا جو بھی شرک کریں گے نافرمانیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکمات سے نکلیں گے ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا سعید عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم جب آسمان پر عبر دیکھتے تو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر لگاتے کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی پھر جب بارش ہونے لگتی تو وہ کیفیت دور ہو جاتی ایک مرتبہ سعید عائشہ نے یہ بات پہچان کر آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا ممکن ہے کہ یہ بھی ویسا ہی بادل ہو جس کے بارے میں قومِ آدھ نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے ہم پر بارش برسانے والا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے یہ بخاری کی تین ہزار دو سو چھے نمبر روایت سعید عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کناروں سے بادل اٹھتے دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے اگرچہ آپ نوافل پڑھ رہے ہوتے پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من شریما فی اللہ میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے پھر اگر بادل چھٹ جاتا اللہ تعالی کی حمد کرتے اگر برس جاتا تو یہ دعا کرتے اللہم سیبا نافیا اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے مصنع دامت کی روایت ہے پچیس ہزار چھے سا پچیس نمبر پر اور بلا شبہ یقینا ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تھے چنانچہ نہ ان کے کان نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کر رہے تھے اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالی نے قوم آد کے انجام سے عبرت دلائی ہے فرمایا قوم آد کو قوت مال علم زندگی ساز و سامان تو تم سے بڑھ کر ملا تھا انہیں بھی دیکھنے سننے سمجھنے کی قوتیں دی تھی لیکن انہوں نے کوئی نفع نہیں اٹھایا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور جس چیز کا وہ مزاق اڑاتے تھے وہی ان پر اُلٹ پڑی لہذا تم اپنی فکر کر لو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام تو تم نے دیکھی لیا رکو نمبر چار ہے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَسَرَّفْنَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے تمہارے اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں ان بستیوں سے مراد جو تباہ ہوئیں قومِ آت قومِ سموت قومِ لوت جیسی بستیاں ہیں جو حجاز کے قریب تھیں اور شام فلسطین اور یمن سے آتے جاتے ان پر سے گزرتے تھے فَلَهُ لَا نَصَرَهُمُ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ کے سوا مابود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان بانتے تھے مشرقینِ مکہ بطوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے بطوں کو جھوٹ اور بہتان قرار دے کر یہ واضح فرما دیا تھا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا ان سے تو ان سے تو خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے جنہوں کے یہ جماعت وادی نخلہ میں رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی صحیح مسلم میں ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنہوں کو یہ کھوج لگی بھی تھی آسمانوں میں سختی کیوں کر دی گئی ہمارا جانا تقریباً ناممکن کیوں بنا دیا گیا یقیناً کوئی اہم واقعہ پیش آیا چنانچہ مشرق کو مغرب میں ان کے گروہ سراغ لگانے کے لیے پھیل گئے انہی میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ برست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند ہیں جنوں کا یہ گروہ آپ پر ایمان لائیا انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر بتایا یہ مسلم کی کتاب السلات کی روایت ہے کچھ نوایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے انہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور متعدد بار جنات کی وفود آپ کی خدمت میں حاضر رہے فتول باری کی روایت ہے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے تو جنوں نے اپنی قوم کے سامنے نئے نبی نئی کتاب کے بارے میں واضح کیا اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکامات اور ان پر عمل کرنا سواب اور عذاب جننات کے لیے بھی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف بھی رسول ہے اور جننات کی طرف بھی جنوں میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا صرف انسانوں کو رسول بنایا گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ آجز کرنے والا نہیں ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار ہیں یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھاگ کر زمین کی وسطوں میں گم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آسکے رب العزت نے فرمائی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اے گروہ جنوں اور انسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو دیکھو جو رب انہیں پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکا وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزا چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے کافر جہنم کے حق ہونے کا اعتراف قسم کھا کر اس لیے کریں گے کیونکہ انہیں یقین آ چکا ہوگا مشاہدے کے بعد اعتراف کر لینے کی مگر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس لیے کافروں کا اعتراف انہیں فائدہ نہیں دے گا چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے پیغام پہنچا دینا ہے چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی حلاق نہیں کیا جائے گا یہاں پر سورہ اللہ کاف کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سچی سمجھ دے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ کے پاک نام سے سورہ محمد کا آغاز کرتے ہیں سورہ محمد کا نام آیت نمبر دو سے ماخوز ہے اس کا دوسرا نام القتال بھی ہے یہ مدنی سورت ہے اس میں اڑتیس آیات اور چار رکوں ہیں سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ محمد پڑھا کرتے تھے سورہ محمد کا مرکزی موضوع ایمان اور کفر کی جنگ ہے سورہ محمد جس موضوع کے گرد گھومتی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان لڑا دینا اپنا مال لگا دینا تاکہ حق کو سربلندی حاصل ہو یہ سورت نزولی ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیون نمبر پر ہے اور مصطف کی ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیون نمبر پر اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فائیو نمبر پر ہے یہ مدنی سورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر رحمت والا نہائیت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اللہ تعالیٰ نے ان کے آمال برباد کر دیے سورہ محمد کے آغازی میں کتنی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ان کی سادشوں کو ناکام بنا دیا ان کی گردنوں کا پھندہ انہی کے کاموں کو بنا دیا قیامت کے دن بھی ان کے نیک آمال رائے گاں ہو جائیں گے جو حالت کفر میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والے انقلابیوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس تعلیم پر آزادی سے عمل پیرانہ ہو سکے مثلا ان کے خلاف ترہ ترہ کی افواہیں غلط فہمیاں پھیلائیں انہیں تکلیفیں دی ان کا بائیکٹ کیا انہیں قید کیا انہیں قتل کیا جب یہ انقلابی ان مسیبتوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے تو وہاں بھی ان کا پیچھانا چھوڑا اور وہاں سے بھی گرفتار کر کے لانے کی کوشش کی تفسیر سورہ محمد ہے اور یہ مجموع تفسیر امام سندھی کی روایت ہے پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا سوالحاتی وآمنوا بما نزل على محمد اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے آج کافروں کے عمال ضائع ہونے پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے مسلمانوں سے ہمدردیاں نہیں ہیں معلومی سے دشمنی ہے جو بھی دین پر چلے اس سے نفرت ہے کافروں کے ساتھ بہت ہمدردی ہیں بعض اوقات حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ان کے عمال کیوں ضائع ہوں گئی رب العزت نے اس کی وضاعت کیے انہوں نے کفر کیا ہے بھئی انہوں نے باطل کی پیروی کیے اب باطل کے ساتھ ان کے نیک عمال قبول نہیں کیے جا سکتے کہ اب دنیا میں اصول نہیں جانتے کہ صفر کے ساتھ اب کسی کو بھی ضرب دیں وہ صفر ہی ہو جاتی ہے ایسے ہی باطل کے ساتھ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں وہ بھی باطل ہی ہو جاتا ہے تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے بان دو پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یہی حکم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا بات ہے جنگ کی اور جنگ میں اگر کوئی قیدی بناتا ہے تو قیدی بنانے کا مقصد تو مال طلب کرنا ہوتا ہے تو قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے یا معافظہ لے کر آزاد کر دیں لیکن اب ان کے غرور کا نشہ ٹوٹ چکا تو جنگ جب تک اپنے ہتھیار نہ رکھ دے قیدی نہیں بنانے شاہیئے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے عمال کا بہترین صلح انہیں عطا کرے گا سیہدیہم ویسلح با لہم وہ ضروری ان کی راہ نمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا یعنی جو لوگ حقی حفاظت میں اپنی جان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو ترقی کی راہ پر لگا دے گا ان کی حالت اسی زندگی میں درست کر کے انہیں بلند مقام تک پہنچا دے گا اور مرنے کے بعد ان کی ترقی کا سیدھا راستہ قائم رہے گا اور وہ اس زندگی میں بھی اونچے درجے حاصل کرتے رہیں گے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اَرَّفَهَا لَهُمْ اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کروا چکا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے ان سب لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اور وہ قدم جمع دے گا اور جو اپنی جان کی بازی لگائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور غلبہ عطا کرے گا یہی انقلاب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دیئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا وَاللَّذِينَ كَفَرُ فَتَعَسَلَّهُمْ وَأَزَلَّ عَامَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے عامال برباد کر دیئے تحسن کے معنی ہے ٹھوکر کھا کر گرنا پھر اٹھ نہ سکنا یا کسی گڑے میں گر کر ہلاک ہو جانا تو دین پر عمل پیرا ہونے والوں کے قدم تو اللہ تعالیٰ جمع دے گا انکار کرنے والوں کو وہ ہلاکت کے گڑے میں گرا دے گا ان کے سب عامال پر پانی پھیر دیا جائے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ عَامَالَهُمْ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو اب دیکھئے یہ کتاب ہے نا آپ اسے پسند کرتے ہیں کتنا وقت اس قصد گزارتے ہیں آپ اس کتاب کا کم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مشن ہے تو اس مشن کے لیے آپ کتنی صلاحیتیں لگاتے ہیں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں آپ کی زندگی میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے کتنی تلاوت کرتے ہیں کتنا اس کا علم حاصل کیا کتنا عمل کیا اور فرض بھی ہے قرض بھی ہے اس کے پیغام کو پہنچانا تو اپنی زندگی کا خود جائزہ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس کے احکامات کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو نا پسند کیا جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے تو اللہ تعالی نے بھی ان کے عامال ضائع کر دیئے کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں سیدہ برہ بن عاظب بیان کرتے ہوت کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے پھر پوچھا اچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر موجود ہے رسول اللہ نے تب بھی جواب نہیں دینے دیا انہوں نے کہا خطاب کا بیٹا موجود ہے اس کے بعد وہ کہنے لگے سب قتل کر دیے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے اس پر سید عمر بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے اللہ نے تمہیں ظلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت کا نام ہے حبل بلند رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو صحابہ نے ارز کیا کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برطر ہے ابو سفیان نے کہا لَنَا عُزَّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ ہمارے لئے تو عُزَّا دے بھی ہے تمہارے لئے تو کوئی عُزَّا ہی نہیں آپ نے فرمایا اس کو جواب دو صحابہ نے ارز کیا کیا جواب دیں آپ نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے یہ بخاری کی چار ہزار تین تالیس نمبر روایت رکو نمبر چھے ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کے لئے ٹھکانا ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں وہ ایسے ہیں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں کیسا مزہ ہے نا ایک ہاتھ میں برگر ایک میں باڈل کوئی تمیز ہی نہیں ہے کس سے اچھے کام کرتے ہیں اور کس سے گندگی صاف کرتے ہیں ہیوانی طرز زندگی کی ایک مثال ہے اینیمن لیول ہے یعنی دنیا سے تو ان کا اتنی تعلق ہے کھالے پیلے جیلے جیسے جانور چراغاؤں میں کھانے پینے میں مصروف ہیں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی حتیٰ کہ جب وہ زبا کر دیے جاتے ہیں تب بھی پتا نہیں ہوتا کل مشرقوں کا یہ حال تھا آج مسلمانوں کا بھی ایسا یہ حال ہو گیا لذتوں میں اس قدر گم ہے مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر ایک ہی بار زبا کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آج وہ جہنم کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تمہاری سبستی میں تمہاری سبستی سے قوت میں زیادہ تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے یعنی مکہ ہم نے ان کو حلق کر دیا پھر ان کے لئے کوئی مددگار نہ تھا تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر موحد اور مشرق کا فرق واضح کیا ہے انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی ہے جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے لذیذ ہیں اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں جو پروسس نہیں کیا گیا نہ اس میں مریوئی مکھیوں کی ٹانگیں ہیں اور ان کے لئے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور ان کو گرم کھالتا ہوا پانی پلائے جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ پانی شید اور شراب کے سمندر ہیں جن سے ان کی نہریں اور چشمیں جاری ہوں گے مسلم دامت کی روایت ہے بیس ہزار چوہتر نمبر پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ایسے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ان لوگوں کی طرح ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں تو مومن اور مشرق میں بہت فرق ہے اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم اطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یعنی سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اچھا کیا بات ہوئی تھی کسی بات کو حلکہ کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا کہا ہوگا یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا ان منافقین کے برعکس جن صحابہ نے راہ حق کو اپنایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں اللہ تعالیٰ نے اتباع حق کی مزید توفیق دی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد کی انہیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق سے نوازا سو اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں بے شک ان کی علامات تو آ چکیں پھر جب ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ پس اب جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھیکانوں کو بھی آپ جان لیں علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سب سے بڑا علم ہے اللہ رب العزت میں حکم دیا ہے اس کا علم حاصل کرو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بخشش مانگو کیونکہ بخشش کے بعد ہی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں بخشش ہوتی ہے رکو نمبر ساتھ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کر دی گئی چنانچہ جبکہ ایک محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو پس ان کے لئے بہت بہتر ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حقامات آتے رہے نماز قائم کریں زکاة دیں تذکیہ کریں مکہ میں جہاد کا حکم تو نہیں دیا گیا تو مسلمانوں کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے اور جب ایک محکم صورت جہاد کے بارے میں نازل کر دی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لگتا ہے موت کی غشی آگئی ہو اصل میں جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ڈال دی گئی ہو یہ ان کی کیفیت ہے جو رب العزت نے بیان فرمائی تَعَتُمْ وَقَوْلُ مَعْرُوفِ حکم ماننا اور بھلی بات کہنا پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لئے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے منافقین سے کہا جاتا تھا جہاد کا حکم فرض ہونے والا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم سموطات کریں گے لیکن جب حکم آیا تو اسے ناپسند کرنے لگے فَحَلَّسَئِتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُو فِي الْأَرْدِ وَتُقَتِّو وَارْحَامَكُمْ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کر دوگے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے اُلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَعَامَا أَبْسَارَهُمْ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا قطع رحمی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے زیادہ قریب ہو گئے تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا کچھ ان کے دلوں پر تالے ہیں یعنی دل کی بصیرت کے ساتھ قرآن حکیم میں غور فکر کیوں نہیں کرتے یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت واضح ہو گئی ان کے لئے شیطان نے ان کا عمل خوش نمہ بنا دیا اور ان کے لئے محلت لمبی بتائی سیدہ قطع دا سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں مروی ہے کہ ان سے مراد اللہ کے دشمن اہل کتاب یہودوں نصارہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے آپ کے صحابہ سے واقف تھے اس کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے یہ جامل بیان کی روایت ہے یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو نافسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عامال ضائع کر دیے یعنی دکھاوے کے عامال کو منافقانہ عامال کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا رکو نمبر آٹھ ہے اَمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ أَلَّهِ يُخْرِجَ اللَّهُ أَزْدْغَانَهُمْ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا یعنی منافقوں کے دلوں کے اندر اہل اسلام کے بارے میں جو کینہ حسد اور بغض ہے ان کے دل جس نفرت میں کھالتے رہتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے باہر نہیں لے کر آئے گا اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے اور آپ انہی کے اندازے کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب عامال کو جانتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالسَّوَابِرِينَ اور ہم تمہیں لازماند آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو ضائع کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو یعنی رسول اللہ کی مکمل پیرضی کرو اور اپنے عامال کو ضائع نہ کرو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راستے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافری تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا آیتِ کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے عامال میں کمی نہیں کرے گا انم الحیات الدنیا لائیبوں والاہ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے اور اگر تمہیں ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ وہ تمہارے عجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ نے جہد کے حکم اور دشمنان اسلام سے صلح جوئی اور آمنے سامنے ہو کر ان سے مقابلہ کرنے میں کمزوری اور بزدلی دکھانے سے منع کرنے کے بعد جان و مال کے ساتھ جہد کرنے پر انفاق سبیل اللہ پر اہل ایمان کی آنکھوں میں دنیا کی بے ثباتی پر ایمان اور تقوی کی ترغیب دلائی ہے اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اسرار کے ساتھ مانگے آپ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبخلو تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا یعنی بدنیتی ظاہر ہو جائے گی اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال طلب کرے اور تمہارے تمام مال کا سوال کر کے تمہیں تنگ کرے تو تم اس کی تعمل نہیں کروگے سنو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلائے جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم مہتاج ہو اور اگر تم مو موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں وہ غنی ہے بے نیاز ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے بندے مہتاج ہیں اس لیے مال خرچ کرنے کا وہ حکم دیتا ہے کہ بندوں کیا بخل ان کی حرس اور ان کے دل کی تنگی دور ہو جائے الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہوئی یا اللہ ہمیں اس کو بہت اچھی انداز میں سمجھنے کی توفیق بھی دینا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ کے پاک نام سے سورہ الفتھ کا آغاز کرتے ہیں سورہ الفتھ مدنی سورت ہے اس میں انتیس آیات اور چار رکو ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سورت رسول اللہ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ذلقادہ چھے عجری میں ہدابیہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے مشرقین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچنے نہیں دیا تھا بالاخر مسلحت پر جا کر بات ختم ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اس سال مدینہ واپس چلے جائیں کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے اس کی صحابہ کرام کو بہت تکلیف تھی جن میں سر فیرس سعیدنا عمر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہدابیہ کے مقام پر سر مڈوالیے تھے قربانی کر لی تھی اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے تھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح ہدابیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے اور صیرت نبی کے اوراق شاہد ہیں کہ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نتائج کے تبار سے زبردست فتح ثابت ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر آمت والا نہائیت رہم والا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِینَا یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے یَهْدِيَكَ سِرُعَةً مُسْتَقِيمًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے پھر فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا زبردست مدد وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے صلح ودیبیہ میں صلح کی شرطوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں میں بڑا استعراب پیدا ہوا پھر صحابہ کرام نے بالاخر یہ بات سوچی کہ نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی جب صحابہ نے آپ کی بات مان لی تو رب العزت نے احسان فرمایا ان کے دلوں میں سکون اتمنان رحمت اور وقار نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان میں بڑھ جائیں پھر نبی کریم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر کے بے قراری کو ختم کیا اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باہوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وَيُكَفِّرَانْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے جہد کو فرض کرنے کی ایک مسئلت ہے کہ اہل ایمان کو جنت کی بہاریں اور باغت مل جاتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جہد کی ایک مسئلت یہ بھی ہے کہ مشرقوں اور منافقوں کا عذاب ملے فرمائے وَيُزِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں برا گمان براہی کا چکر دراصل انہی پر ہے ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لانت کی تیار کر دی ہے اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے جہد کی مسئلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کو مشرقوں کو عذاب دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا اپنے کلمے کو بلند نہیں کرے گا اہلِ باطل کو اہلِ حق پر غلبہ عطا کرے گا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈھرانے والا بنا کر بھیجا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے بیان کیا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت تورات میں بھی ہے تورات میں مثال اس طرح اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور انپڑوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے ہیں میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا ہے آپ نہ بدخون ہیں نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قج قوم یعنی عربوں کو سیدھا نہ کر لیں یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں پس اسی کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے بخاری کی 4838 تنبر روایت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہی ایمان لاؤ اس کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرح سے نبی کی مدد کا حکم ہے آج اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے لیکن انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنے ان کے زندگی میں جتنی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے اور ان کو برے عذاب سے بچانے کے لیے وارننگ دینے کا مشن ابھی جاری ہے جب تک زمین پر انسان باقی ہے اس وقت تک یہ مشن باقی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے تو اروہ بن مسعود سقفی جو اس وقت یعنی صلح ادیبیہ کے وقت مشرق تھے قریش کے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئے تھے وہ جب قریش کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں میں نے کیسر و کسرہ اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھیں لیکن اللہ کی قسم میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد کے ساتھ ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کے مو سے نکلنے والا تھوک ان کے کسی ساتھی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے یعنی لوگ آگے بڑھ کر اسے ریسیف کرتے ہیں جسے وہ اپنے اوپر مل لیتے ہیں اور جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کی بجا عوری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وضو کا پانی مجھے مل جائے اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بنا پر ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے بخاری کی دوہزار سات سو اکتیس نامبر روایت ان اللہزین یبائیونکا انما یبائیون اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے چنانچہ جس نے اہد توڑا تو اپنے نفس کے خلافی توڑے گا اور جو پورا کرے گا اس اہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو عجرِ عظیم عطا فرمائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کونسا اہد تھا یہ اصحابِ شجرہ کا اہد تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعتِ رزوہ کی تھی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے تھے اندیشہ تھا کہ قتل ہو گئے ہیں سیدہ عمی مبشر سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم کو سیدہ حفظہ سے فرماتے ہوئے سنا انشاءاللہ اصحابِ شجرہ میں سے کوئی بھی جہنمہ داخل نہیں ہوگا یعنی جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی مسلم کی چھہزار چار سو چار نمبر روایت پھر فرمایا یہ رکو نمبر دس ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَآَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیئے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھروں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا سو آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے بلکہ جو عامال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا پھر تم نقصان میں پڑھنے والوں میں سے ہو گئی صرف اس سلط کی آیت نمبر 23 ہے پھر فرمائے وَمَلْنَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے امام عماد الدین ابن کثیر اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شخص جس کا ظاہری اور باطنی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دہکتی ہوئی آپ کا عذاب دیں گے استغفراللہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کی طرح عمل کرتا ہو یعنی ایسا شخص جو نیک عمل کرتا ہے ریاکاری کا مرتقب ہوتا ہے حقیقت حال اس کے برقس اور خلاف ہوتی ہے وللہ ملک السماوات والارد اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے یغفر لیمیشہ جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے ویعذب میشہ اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے وقان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے امام ابن جریر تبری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہنے والوں کو توبہ اور انعبت اللہ اور رسول کی اطاعت کی ترغیب دے رہا ہے ان سے فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نکلتے رہنے کی وجہ سے نکلنے سے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو توبہ کرنے والوں کو وہ بخش دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ گناہوں نافرمانیوں اور معصیات سے توبہ مغفرت کرتے رہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت ہے کہ وہ معصیت پر نافرمانیوں پر عذاب و عطاب کی وجہ سے بخشیش سے نواز دے تفسیر قاسمی کی روایت ہے جب تم مالِ غنیمت لے کر چلو گے جب تم مالِ غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آوگے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں یعنی دین کی سمجھ نہیں رکھتے اب پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو انقریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جائے گا تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر تم مو موڑو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے مو موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پیچھے رہنے والے بدوی عربوں سے کہہ دیں جو معذرتیں پیش کرتے ہیں کہ ان قریب تمہیں جہاد کے لئے بلائے جائے گا ایسی قوم سے جہاد جو سخت لڑاکا ہوگی وہ اہل فارس اور اہل روم جیسی قومیں نہیں ہوگی پھر فرمایا نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے اور جو شاید صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو مو موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا رکو نمبر گیارہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیت کر رہے تھے تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریب بھی فتح عطا کی بہتر رزوان صلح حدابیہ کے وقت ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے جن صحابے کرام نے یہ بیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیت کر رہے تھے تفسیر تحصیر الرحمن کی روایت ہے اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے بہت سے اموال غنیمت حدابیہ کے تین ماہ بعد ہی ملنے شروع ہو گئے رسول اللہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرائے بہت سے اموال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کے علاوہ باغات میں ملے یہ اللہ تعالیٰ کا انام تھا حدابیہ کی گھٹن اور حدابیہ کی کٹھن مہم ہے اللہ کی رسول کا ساتھ دیا تھا وعدکم اللہ مغانیم کسیرتن تأخوزونہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے چنانچہ اس نے جلد ہی تمہیں یہ فتح دے دی اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے جب صلح حدابیہ ہوئی اس وقت یہ معاہدہ تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی جب کافروں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین پھیلانے کا بہت موقع ملا اس کے بعد بہت وفود آئے اسلام تیزی سے پورے عرب میں پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتیں اور فتوحات عطا کی یہودیوں کے قلعے فتح ہوئے بہت سا مال مسلمانوں کو ملا اور اسلام ایک قوت کی صورت میں اُبھر آیا صلح حدابیہ اور مکہ فتح ہونے کے درمیان اسلام کو بہت زیادہ قوت نصیب ہوئی وَأُخُرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاتَ اللَّهُ بِهَا اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقین ان کو گھیر رکھا ہے اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یعنی ان غنیمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جس پر وہ ابھی قادر نہیں تھے اور وہ روم اور فارس کی غنیمتیں انہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا اور اگر تم سے لڑتے جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیتھیں پھیر جاتے پھر کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ مشرک اگر مقابلے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا کافر بدحواس ہو کر بھاگیں گے شکست کھائیں گے سنت اللہ اللہ تی قد خلت من قبل اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے ہی گزر چکا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤگے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کی قدرت ہے اس کے طریقہ کار کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح آتا کر چکا تھا اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مزدِ حرام سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربانگاہ پر پہنچیں اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچھل ڈالو گے تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچ دی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازمن دردناک عذاب دیتے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں زد رکھ لی اور وہ بھی جاہلیت کے زد تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا اور وہ اس کے زیادہ اقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے رکو نمبر بارہ ہے بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا انشاءاللہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینینَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَخَافُونَ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر مڈواتے ہوئے بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا آج ایک بار پھر خوف کی فضا پیدا ہو گئی آج ہمارا حرم کلوار کے زور پہ اصلے کے زور پر بن نہیں کروایا گیا ایک آفت تو ہے جس کے بارے میں امریکن کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ آپ انسانوں کی شخصی آزادی ختم نہیں کر سکتے انہیں لوگ ٹاؤن میں نہیں رکھ سکتے لیکن آج یہ کیسی صورتحال ہے ہمارا حرم حرم مکی بھی حرم مدنی بھی بند ہے یقین دکھئے گا یہ صورتحال بدل جائے گی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر مڈواتے ہوئے بال ترشواتے ہوئے داخل ہوں گے امن کی حالت میں کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا چونانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی وہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدَا اور اس پر اللہ تعالی ہی گواہ کافی ہے مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ حق اور باطل کے فرق کے لیے اللہ تعالی اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیج چکا ابن جریر تبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے لِيُزِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے تو عدیان سارے باطل ہو جائیں گے ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا وَلَى الْكُفَّارِ رُوحَ مَاوْ بَيْنَهُمْ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں نہائیت رحم دل ہو ہلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رُحَمَهُ بَيْنَهُمْ آپس میں نہائیت رحم دل ہیں تراہم آپ انہیں دیکھو گے کہاں دیکھنا ہے رُکَّان سُجَّدَئِينَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا اس حال میں کہ وہ رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شراخت ہے ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اس نے اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے الحمدللہ سورہ الفتھ کمپلیٹ ہوئی یا اللہ کمی کو تاہی کو موف کرنا ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول کر لینا اللہ کے پاک نام سے سورہ الحجرات کا آغاز کرتے ہیں مدنی سورت ہے اس میں اٹھارہ آیات اور دو رکو ہیں آیت کا نام آیت نمبر چار سے ماخوض ہے محاجمی فرماتے ہیں سورت کا نام حجرات ایسے رکھا گیا حجرات کیونکہ اس کی آیات مبارکہ ایسے انسان کی انسانیت کی نفی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم نہیں کرتا اور آپ کی تقریم کرنا قرآن مجید کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ہے اس سورت کو سورہ الاخلاق والاداب بھی کہا گیا کیونکہ اس میں اسلامی معاشرت کے آداب ہیں اور اس کی تنظیمی کیفیت کی رہنمائی موجود ہے یہ سورت فضائل عمال اور مقارم اخلاق کی ترغیب دیتی ہے اسلامی معاشرت کے آداب کے پانچ اصول ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا شان رسول کی تعظیم اڑتی ہوئی خبروں کی تحقیق لوگوں کا مزاق اڑانے کی تحریم جاسوسی غیبت اور بدگمانی کی حرمت یہ پانچ اصول ہیں جس کے بعد اسلامی تنظیم یا اسلامی معاشرت صحیح معنوں میں اُبھرتی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں پروان چڑھتی ہیں وہ رائیاں دور ہوتی ہیں سورہ اجرات مدنی سورت ہے اس میں اٹھارہ آیات اور دو رکوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے یا ایواللزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہی ورسولی واتق اللہ ان اللہ سمیعن علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے در جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ اسلامی طرز زندگی کی عداب ہیں یا ایواللزین آمنوا لا ترفو اسواتکم فوق سووت النبی اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کرو جیسے تم میں سے باز باز کے لیے آواز بلند کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہوں سیدانس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم نے سیدہ ثابت بن قیس کو نہیں پائے ایک صحابی نے ارز کیا میں خبر لاتا ہوں پھر وہ ثابت کی یہاں آئے دیکھا سر جو کہے بیٹھیں پوچھا کیا حال ہے کہا برا حال ہے نبی کریم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا اب سارے نیک عمال ضائع ہو جائیں گے کہ نبی کریم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تھے جو کچھ کہا تھا ان کو اطلاع دی سیدان موسیٰ بن انس نے بیان کیا وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر آئے کہ نبی صحابی نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو یہ بغاری کی چار ازار آٹھ سو چھالیس نمبر روایت ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صحابی کی وفات کے بعد اس سائد کے پیش نظر مسلمانوں پر واجب ہے آپ کا ذکر جمیل آئے یا آپ کو کوئی حدیث بیان کی جائے عداب اور احترام ملوز خاطر رکھا جائے گستاخی نہیں کرنی چاہیے پھر فرمایا یقینا جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے اللہ تعالیٰ نے آواز پست رکھنے کا حکم دے کر دلوں کے تقویٰ کو دیکھ لیا جس طرح سونے کو بھٹی میں ڈال کر کھوٹے اور کھرے کو جانچا جاتا ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا ممنوع ہے جیسے زندگی میں آپ واجب الاحترام تھے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی آپ واجب الاحترام ہیں اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نگلتے تو یقیناً ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لاعلمی سے نقصان نہ پہنچا دو پھر جو کچھ تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ یہ بھی ان عداب میں شامل ہیں جن پر اقل مند لوگ عمل پیرا ہیں وَعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِعُوْكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسْيَانِ اور جان لو یقیناً تم میں میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے یہ اس کا حسان ہے اس نے کفر گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند دیدہ بنایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو دلوں میں ایمان کو راسخ کرتا ہے فضلم من اللہ ونیاما اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو اہلِ ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑے اس وقت کیا طرزیں میں اختیار کرنا چاہیے یہ اس کا تذکرہ ہے صلح کر لیں اور اپنی ایکٹیوٹیز پر پابندی نہ لگائیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكَمْ بِلَا شُبَا مُؤْمِن بھائی بھائی ہیں چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے دھرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رکو نمبر چودہ ہے اِيَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں ایک دوسری کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو ایمان کے بعد نام پکارنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ چونکہ ایمان کا رشتہ قوی ہے مسلمان آپس میں یک جان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عیب جو ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کے خلاف محاذرہ ہی نہیں کرتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو بلا شبہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں اور جاسوسی نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرداغ بھائی کا گوشت کھائے ستم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے درو یقین ان اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہاری قومیں اور برادریہ بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو یقین ان اللہ تعالی کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے یقین ان اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا پوری طرح خبر رکھنے والا ہے سب لوگ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں نصب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے جس نئے ثواب کی امید کے ساتھ اطاعت کی اس کے عذابوں کے خوف سے رکے اللہ تعالی کا پورا پورا فرما بردار بننے کے لیے یہ لازم ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ تعالی نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے دیاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ ہم بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک کی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں سیدہ سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دے آپ کے بار میں کسی سے نہ پوچھوں آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ سم مستقم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ قل اتولمون اللہ بدینکم کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لئے ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے انصار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت نصیب کی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں باہم الفت پیدا کی اور تم محتاج تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ احسان مند ہیں بخاری کی چارہزار تین سو تیس نام بر روایت ان اللہ یعلم غیب السماوات والارد یقین مانو اللہ تعالیٰ اسمانو اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے الحمدللہ سورہ الحجورات ختم ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زبن کی برائیوں کو اور دل اور آزاد کی بیماریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اخلاق سیئے سے ہمیں بچا لے اللہ کے پاک نام سے سورہ قوف کا آغاز کرتے ہیں پہلہ ہی حرف اس سورت کا نام ہے سورہ قوف مکی ہے اس سے پینتالیس آیات اور تین رکوع ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے ابو واقع لیسی سے پوچھا رسول اللہ عید العزہ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے انہوں نے بتایا آپ ان میں قوف والقرآن المجید اور اقتربت السات و انشق القمر پڑھتے تھے یہ مسلم کی روایت ہے آٹھ سو اکانوے نمبر بنا سیدنا جابر بن سامورہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ قوف والقرآن المجید پڑھتے تھے اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے سورت کا پہلا رکو ہے اور پارے کا پندھروا رکو قوف والقرآن المجید قوف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے قرآن مجید کی ایک صفت مجید بھی ہے یعنی بلند مرتبہ اور کثیر العطا قرآن کا نظم اور معنی کے اعتبار سے اجاز اس کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے اور قرآن مجید کی اس اتباع سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بجائے خود ہی اس کے کثیر العطا ہونے کی دلیل ہیں اس منا پر قرآن مجید ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا بلکہ انہوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے تاجب کیسی بات پر کر رہے ہیں جس پر تاجب کرنا نامناسب ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے اللہ تعالیٰ پر آسان ترین ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بِلَا شُبَا ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے یعنی جو کچھ ان کے زندگی اور موت میں ان کے ساتھ وقوع پذیر ہوگا اس کے بارے میں یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کامل اور وسیع علم کے ذریعے سے جس کا اس کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر استدلال ہے بَلْقَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاہُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجِ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں نہ سکون ہے نہ قرار کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی پاگل کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں انہوں نے قرآن حقیم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اسے فاسد کلم کرار دیا اَفَلَمْ يَنزُرُوا الَسَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لئے کوئی شگاف نہیں ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر خوش نمہ چیز اگا دی جو انسانوں جانوروں اور دیگر مخلوقات کی خوراک ہے اور دیکھنے والوں کو بہت خوش کرتی ہے تَبْسِرَةً وَذِكْرَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ دکھانے اور یاد دلانے کے لئے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے تو قرآن مزید بصیرت ہے جس کے ذریعے بندہ جہالت کے اندرپن میں بصیرت حاصل کرتا ہے اس سے ہر کوئی بہرامند نہیں ہوتا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ صرف وہی بندہ بہرامند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا محبت خوف اور رجع کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنے والا اس کے دائی کی آواز پر لبائی کہنے والا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اُگا دیئے اس پانی میں زندگی کا راز ہے اسی کے ذریعے باغات اور کٹنے والی کھیتیاں اللہ کے حکم سے تیار ہوتی ہیں اسی کے ذریعے خجوروں کے درخت اور ان کے پختہ پھلوں کو پیدا کیا جاتا ہے پانی جس کا کوئی رنگ نہیں اس پانی سے کتنے رنگ جانم لیتے ہیں پانی جس کی کوئی بو نہیں اس سے کتنی خوشبویں جانم لیتی ہیں پانی جس کا کوئی ذائقہ نہیں اس سے کتنے ذائقے جنم لیتے ہیں یقینا پانی مبارک ہے اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا بنایا ہے وَنَّخْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَا تَلَعُ النَّزِيد اور بلند و بالک خجوروں کے درخت جن کے شگوفے تیبت ہیں جو بندوں کے لئے رزق ہے اور اس کے ذریعہ ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا سیدہ اوہ ریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دو مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس آل کی مدت ہوگی اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم زمین سے اسی طرح اگیں گے جیسے سبسی اگتی ہے مسلم کی دو ہزار نو سب پچپن نمبر روایت ہے ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود نے جھٹلایا اصحاب الرس ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کوئے میں پھینک دیا تھا اراد اور فیران اور لوت کے بھائیوں نے اور اہل ایکا اور قوم طبعہ نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھگ گئے ہیں بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں رکو نمبر سولہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس دالتا ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدِ جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں سیدنا معاذ نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر ہمارا محقصہ ہوگا آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے علاوہ بھلا اور کونسی چیز نتنوں کے بل آگ میں گرائے گی مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ نَاتِيد کوئی لفظ وہ نکل نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے یعنی فرشتے جو نیک اور بد لکھ لیتے ہیں وَجَاتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور موت کی بےہوشی حق لے کا را پہنچی زَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِیبُ یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا سعید عائشہ باین کرتی رسول اللہ کی قریب پانی کا ایک پیالہ تھا جب آپ پر موت کی غشی تاری ہونے لگی تو آپ اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں داخل کر کے بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں یا اللہ ہمیں موت کی سختیاں سے بچا لینا بخاری کی چار ازار چار سو انچاس نمبر روایت وَنُفِخَ فِسُّ سُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور سور میں پھوک دیا جائے گا یہ وعدہِ عذاب کے دن ہوگا وَجَاتْ قُلُّ نَفْسِ مَاحَ سَائِقُمْ وَشَہِيدِ اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا ہانکنے والے سے مراد وہ فرشتہ ہے جو ان انسانوں کو گھیر کرشت کے میدان میں لائے گا لوگ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور شہید گواہی دینے والا ہوگا شہید سے اس کے عمال پر گواہ فرشتہ مراد ہے جو اس کے اچھے برے عمال پر گواہ ہوگا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَاظَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِتَاكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ بِلَا شُبَى يَقِينًا اس سے تو غفلت میں تھا سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے آج اتنی تیز ہے کہ تم دنیا میں جو کفر کرتے تھے انہیں دیکھتے اور مختلف قسم کے عذابوں کو دیکھ کر تم گھبراتے ہو یاد کر رہے ہو کہ دنیا میں کون کون سے فضائل سے غفلت برتی تھی وَقَالَ قَرِينُهُ حَذَمَا لَدَيْا عَتِيدٍ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ قُلَّ كَفَّارِ نَانِرٍ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو بہت اناد رکھنے والے کو خیر سے بہت روکنے والے حد سے گزرنے والے شک کرنے والے کو خیر سے بہت روکنے والے یعنی حقوق واجبہ ادا نہ کرنے والے نہ کسی سے حسن سلوک کرے نہ صلح رحمی نہ صدقہ و خیرات جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا یعنی یہ خود حق سے دور تھا میرے پاس جھگڑا نہ کرو اور میں نے تمہاری جانب درانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا یہ بات اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے دوست شیطانوں سے کہیں گے کہ یا انصاف کی عدالت میں جھگڑے کی ضرورت نہیں نہ کوئی فائدہ ہے میں نے تمہیں پہلے ہی رسولوں کے توسط سے تنبیہات کر دی تھی مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَانَا بِذَلَّا مِلِّ الْعَابِدِ نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہر دیز ظلم دھانے والا نہیں ہوں رکو نمبر سترہ ہے يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَاتِي جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِید اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے یعنی جہنم اتنے انسانوں سے بھی نہیں بھرے گی اس سے اس کی وسط کا پتا چلتا ہے وَغْزِلِ فَتِلْ جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِد اور جنت پر ہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی کچھ دور نہیں رہے گی حَزَمَا تُوْ عَدُونَ لِكُلِّ عَوَّىٰ بِن حَفِيظ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا بڑی حفاظت کرنے والا ہو تو جنت اور جو کچھ اس میں موجود ہے جس کی انسانی نفوس خواہش رکھتے ہیں جس سے آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں جس کا ہر اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے تمام وعقات میں اللہ کا ذکر اس کے ساتھ محبت اس سے استعانت اس سے دعا اس سے خوف اور اس سے امید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر فرمایا جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی عبدی زندگی کا دن ہے ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے وَكَمْ مَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ هُمْ مَشَدُّ مِنْ هُمْ بَتْشَنْ فَنَقْبُوْ فِي الْبِلَادْ اور ہم نے ان سے پہلے اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو حلق کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے بلہ شبہ اس میں ہر اس شخص کے لئے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو اور بلہ شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یقیناً چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوہ تک نہیں فَسْبِرَ لَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ حَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوعِ افتاب سے پہلے طلوعِ افتاب اور غروبِ افتاب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے کے لئے بار بار حکم ہے کہ تسبیح کرو آپ مشقت کاٹنا چاہتے ہو مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو کیا آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح و شام تسبیح کریں وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُجُودُ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے ذالک یوم الخروج وہی نکلنے کا دن ہوگا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَ الْمَسِيرُ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے یوم تشقق الارض انہم سرع ذالک حشرن علینا یسیر جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں جو لوگ باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو آپ اس قرآن سے ہر اس شخص کو نصیت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے رب العزت نے فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ نصیت کریں یقیناً آپ نصیت کرنے ہی والے ہیں آپ ہرگز ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں رکو نمبر اٹھارہ ہے یہاں پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے سورہ قوف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے پڑے ہوئے کو قبول فرمائے اور ہمیں راتوں کو اس کی تلاوت کی توفیق اطاف فرمائے اور دن کی اوقات میں بھی اللہ کے پاک نام سے سورہ الزاریات کا آغاز کرتے ہیں سورہ الزاریات کا نام پہلی آیت سے ہی ماخوز ہے اس سورت کا مرکزی موضوع عبادت ہے سورہ زاریات مکی سورت ہے مصف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی ون ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سکسی سیون تین رکو ساٹھ آیات پر مشتمل سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا نہائیت رحم والا ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا قسم ہے ان ہواوں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں یعنی کشتیاں جو پانی کی اوپر چلتی ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں فرشتے کائنات کے کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں کوئی ہوا کا کوئی رحمت کا کوئی بارش کا کوئی عذاب کا کوئی موت کا کوئی حدثات کا فرشتہ ہے اِنَّمَا تُوَدُونَ اللَّهِ صَادِقُ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ الَوَاقِ اور بلا شبہ جزا واقع ہونے والی ہے جزا اس نے دینی ہے انصاف اس رب نے کرنا ہے جو انصاف کے ساتھ ہواوں کو چلاتا ہے بادلوں کو پانیوں سمیت اٹھاتا ہے کشتیوں کو چلاتا ہے جو رب دنیا میں انصاف کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انصاف کرے گا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْحُبُقِ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو اہلِ مکہ کہتے تھے کوئی شاعر کہتا کوئی جادوگر کہتا کوئی قائن کہتا اہلِ مکہ میں سے کوئی قیامت کی نفی کرتا ہے صرف شکہ اظہار کرتا ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں دوسری طرف اس کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں یُعْفَقُ أَنْهُ مَنْ اُفِق اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے بہکایا گیا قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ مَارے گئے بے دلیل بات کرنے والے اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں بے سنت باتیں کرتے ہیں شک کرتے ہیں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَعْمُ الدِّينَ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا يَوْمَ هُمْ عَلَ النَّارِ يُفْتَنُونَ جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے پھر فرمایا چکھو اپنے جلنے کا مزا یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے یقیناً پرہزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے لینے والے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے تقوی والے جنت میں وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو رب عطا کرے گا ان پر جنت میں احسانات اس لیے کیے جائیں گے کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے یعنی محسن تھے رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے تو بہت کم سونے والے جوان بھی تھے بزرگ بھی بہت کم سونے والا بعض اوقات اسی پہ اطراہٹ میں مبدلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے اسی لیے اپنے رسول کے توسط سے بتایا لوگوں کو کھانا کلاو سلح رحمی کرو سلام پھیلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے کیونکہ سہری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّلِّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا سائل سے مراد وہ محتاج ہے جو ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے اور محروم وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتا اس کے پاس بھی اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں ہوتا مال میں سائلوں اور محروموں کا حق تسلیم کرنا کس قدر ضروری ہے کیونکہ جو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کر سکے وَفِ الْأَرْضِ آیَاتُ لِّلْمُقِنِينَ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سے نشانیوں ہیں نشانیوں کا فائدہ یقین کرنے والوں کو ہوتا ہے ورنہ نشانیاں تو سبھی کے لیے کھلی ہیں وَفِيَنْفُسِكُمْ اور تمہاری اپنی ذات میں بھی اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَدُونَ اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انسان کو جو کچھ دنیا میں رزق ملتا ہے آخرت میں بھی ملے گا ہر چیز کا جو رزق سے متعلق ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے مثال کے طور پر بارش آسمان سے برستی ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے جنت دوزہ خذاب ثواب جن کا انسان سے وعدہ کیا گیا سب کا تعلق آسمان سے ہے فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْدِي اِنَّهُ لَحَقُمْ مِسْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ چنانچہ قسم آسمان اور زمین کے رب کی بلکل حق ہے اس طرح کے یقیناً تم باتیں کرتے ہو رب العزت نے قرآن مجید کو اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان اور زمین کی قسم کھائی ہے آخری آیات ہے حَلَّتَكَ حَدِيثُ زَيْفِ عِبْرَاہِمَ الْمُقْرَمِينَ کیا آپ کو عبراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا اس طبی سلام کہا کچھ اجنبی لوگ ہیں فَرَغَيْلَهْ لِهِ فَجَعَ بِجْلِنْسَمِينَ پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا بارے میں پتا چلتا ہے بے حد مہمان نواز تھے نابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ اس کے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ زَيْفَهُ اس پر لازم اپنے مہمان کی عزت کرے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَعْقُلُونَ پھر اس نے ان کے قریب کیا اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں یہ بات سعیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی جب دیکھا کھانا سامنے لیکن مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے فَهُ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا قَالُوْ لَا تَخَفُ انہوں نے کہا ڈھرئے نہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَ مِنْ عَلِيمُ اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی قَالُوْ تَغَیْلِكِ قَالَ رَبُّكِ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا بے حد علم والا ہے الحمدللہ چھبیسوں پارہ کمپلیٹ ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری غلطیوں خطاؤں کو موف کرے اور ہماری سٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا سچا تعلق نصیب کرے موت کے وقت تک ہم قرآن کے قریب ہو قرآن ہمارے قریب ہو الحمدللہ آج کی رات تاک راتوں میں سے ایک رات ہے نزول قرآن کی راتوں میں سے ہے اس رات میں پہلی بار آسمانِ عزت سے آسمانِ دنیا پر قرآن اتارا گیا یہ عزت والی رات پانچ راتوں میں سے ایک ہے اللہ کے رسول نے فرما ہے اسے اکیسمی تیسمی پچیسمی ستائسمی اور انتیسمی میں تلاش کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالی لیلت القدر کی تلاش میں آج رات دس بجے سے بارہ بجے تک کا وقت گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری محافل کو برکت عطا فرما اور یا اللہ ہمیں حق پہ جانے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالم سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی